شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علی بغداد کی گلیوں میں اپنے موریدوں کے ہمرا چلے جا رہے تھے اچانک انہوں نے نر کر کہا آؤ سہرہ کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے موریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جررت نہیں تھی وہ خانوشی سے ان کے عقب میں چلتے گئے دیکھا کہ ایک درویش مہوے استراحت ہے وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے موریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی شیخ نے عدب سے سلام کیا حضرت بحلول میرا سلام قبول فرمائیے حضرت بحلول نے نگاہ اٹھائی سلام کا جواب دیا اور شیخ نے اپنے بارے میں بتایا میں جنید بغدادی ہوں اچھا میں سمجھا تمہیں ابو القاسم ہو حضرت بحلول نے سوال کیا حضرت بحلول بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت عدم سے کہا جی آپ ضرور تو سنجھے سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے پوچھا جی ہاں یہ نہ چیز اپنی کوشش کرتا ہے شیخ نے آج علی سے جواب دیا لوگوں کو تم روحانی تعلیم دیتے ہو کیا تمہیں کھانا کھانے کا جرکہ معلوم ہے حضرت بحلول جانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چونک گئے اور پھر سنبھل کر بولے میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں اپنے سامنے سے کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے لکمیں لیتا ہوں دائی طرف موں میں رکھتا ہوں آہستگی سے چباتا ہوں کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گلتا کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دوتا ہوں واہ بھائی کیا کہنے حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ سر جٹک کر اُحے اور اپنا دھامن جار کر بولے تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا انہوں نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے موریدوں کو حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح کہنا بہت ناغوار معلوم ہوا ان میں سے ایک غصے سے بولا یہ بیلول تو بھی پاگل ہے آپ اس کی بات کا فیال نہ کریں شیخ نے سرحل آیا یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزار دانشمندوں پر باری ہے اصل حقائق اسی کے پاس ہیں آؤ چلو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے مورید حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ اپنی دن میں مست چلتے چلے گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مہتاق قدموں سے ان کے قریب پہنچے اور انہیں پھر سلام کیا حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے لگاہ اٹھائی تم کون ہو میں شیخ بغدادی ہوں جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا انہوں نے اعتراف کیا حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے بے نیازی سے کہا کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں کیا بات کرنا آتا ہے جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنی جانتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ججہ کر جواب دیا سبحان اللہ بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بولاتا ہوں میں اتنا نہیں بولتا کہ اس سننے والے بیسار ہو جائے میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کا لحاظ بھی رکھتا ہوں شاید میں کوشش کی اس مرتبہ کوئی تسر نہ رہ جائے عجیب شخص ہو تم حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ رزاری سے افتر کھڑے ہوئے کھانا کھانا تو درکنار تم کو تو بات کرنے کی تامیس نہیں انہوں نے اپنا دھامن جٹا اور آگے بڑھ گئے مریدوں کو سبت ناغوار وزرا انہوں نے گھور گھور کر دور جاتے ہوئے حضرت بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے یا شیخ یہ دیوانہ کس قدر غصتا ہے اس کو اپنے علم اور مرتبے کا کیا انبازہ اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے نہیں شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ دیوانہ دھانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے آؤ میرے ساتھ وہ پھر بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چل دیئے کچھ دور تک بیلول اپنے قیال میں مزن چلتا چلا گیا پھر اس نے مر کر دیکھا اور بولا شیخ بغدادی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے نہ گفتگو کے عداب جانتے ہو شاید سونے کا طور طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھ گئے اور بولے میں جب عشق کی نماز پڑھ کر تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور ان عداب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے تفیل ہم تک پہنچے ہیں ان کو ملہوزے پاتر رکھتا ہوں تمال ہے بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے خدا کے لئے تشریف رکھئے اور وہ سب تعلیم دیجئے جو میں نہیں جانتا بلا شبہ آپ دلت فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا بیلول دنہ رحمت اللہ علیہ وسکرائے جنید بغدادی پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا اب تم نے اپنی نوافعیت کا اطراف کر لیا ہے تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں تو سنو تم نے کھانا کھانے کے عداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب شروعات ہیں جب اصول کی اہمیت مسلم ہے تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو اگر حرام جزا کو ایک ہزار عداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریخی کا سبب بنتا ہے حضرت بہلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا سبحان اللہ آپ نے بری آنسیں کھول دی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت بہلول دنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھی بات کرنے میں سب سے پہنے قلب کی پاکیزی اور نیت کا گرفت ہونا ضروری ہے اور وہ غفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے اگر کسی دلیاوی کام کے غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت کی مصیبت ہے اس لیے خاموشی ہی میں آفیت ہے سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی پروعات میں ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغز کینا اور حسد نہ ہو دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں میں ہو حضرت شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ اٹھ کر حضرت بہلول دنہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو بوسا دیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے ان کے جو مرید حضرت بہلول دنہ رحمت اللہ علیہ کو دیوانا اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا زندگی کو دیکھنا شروع کیا Stre بیو